کشمیر میں ویدھان سبح کی چناؤں ہونے جا رہے ہیں اور چناؤں کی تاریخوں کا اعلان بھی اب ہو چکا ہے کشمیری اپنی سرکار چننے جا رہے ہیں ایسے میں کشمیر سے وستاپت ہوئے کشمیری پندت کیا سوچتے ہیں کیا اتنے سالوں میں ان کا درد کچھ کم ہو سکا ہے کیا کشمیری پندتوں کے دل میں سرکار جگہ بنا پائی ہے اینڈی ٹی و انڈیا کی خاص ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں یہ کشمیر ہے درد کا اتحاس سمیٹے کشمیر میں 1989 تک رہے کشمیری پندت ابھی بھی اسے بھول نہیں پائے ہماری تراثدی اصل میں 1986 میں شروع ہو گی تھی 1999 میں 1989 میں جب وہاں پہ الیکشن ہو گئے جب راجیو گاندی فاروق عبداللہ نے وہاں کا جو الیکشن ہے وہ رگ کیا جس کو مسلم متحدہ مہاز نے جیت لیا تھا تو وہاں پہ اس کے بعد سے اچانک سے آتنکوات پنپنا شروع ہو گیا پہلا بوم بلاسٹ ہو گیا تھا انتناک دسٹرک کے بسٹے میں اس وجہ سے ہمارے کو وہاں سے پلائن کرنا پڑا جمہ کشمیر میں 13370 ہٹنے کے بعد اب چناؤں ہونے ہیں چناؤں آیوگ نے تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے تین فیز میں چناؤں ہوں گے پہلا 18 ستمبر دوسرا 25 ستمبر وہیں تیسرا ایک اکٹوبر جبکہ چار اکٹوبر کو نتیجے گھوشت ہوں گے ہمیں ایسے موڈی جی سے بہت امیدی تھی اور ابھی بھی ہے ایسا نہیں کہ ہمیں ان سے امید نہیں ہے سب سے بڑا بدلہ انہوں نے ہمیں امید تھی 378 میں کے بعد شہدہ واپا جا سکیں گے آج اسے کشمیر میں ٹوریزم اپنے پیک پر ہے بلکہ عام لوگوں کی بیچ کشمیر نے اپنی جگہ بنائی ہے ان خوبصورت وادیوں میں عام ناغلیکوں کے سرکشہ کے انتظام بڑھائے گئے ہیں کشمیری لالچوک پر اب شان سے تیرنگا بھی آسمان سے باتیں کرتا ہے لیکن کشمیری کہتے ہیں کہ سرکار کو ابھی اور کچھ بڑا کرنا باقی ہے پہلے جب ہم پلائن کر گئے تھے آج بھی سوچیشن وہی ہے ہمارے لیے امیدی ہے کھالی لیکن ہمارے لیے کوئی سلیوشن ابھی تک ہوا نہیں کسی گورنمنٹ نے آج تک نہیں کیا تیس سال پہلے کشمیری پندیت کے پاس دو بچے ہوا کرتے تھے کیونکہ اس کے وہاں پر لینڈ تھے باقی چیزیں تھیں آج کی ڈیٹ میں کشمیری پندیت افورد ہی نہیں کرتا کہ ایک بچہ بھی رکھ سکے سچائی یہ ہے کہ پچھلی کچھ سرکاروں نے لگتار کشمیر کے ماملی جکم کو بھرنے نہیں دیا ہے راجنیتک فائدے کشمیر کو نقصان پہنچاتے رہے سال دوہزار دس آتے آتے کشمیر کے کئی زکھ میں ناسور بن چکے تھے جنہیں اتنی آسانی سے ٹھیک کر دینا بھی تو آسان نہیں تھا لیکن سرکاری کوشش جاری ہے تو آپ نے سنا کس طریقے سے کشمیری پندیتوں کے اندر ناراض کی ہے اور وہ ون پلیس سیٹلمنٹ کی مانگ کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے چناؤں میں کیا ان کی یہ مانگ پوری ہوگی کیا یا پھر یہ کیول ایک چناؤں مدہ بن کر رہ جائے گا اس لیے کے ساتھ میں اسنیہا سنگھ اینڈی ٹی وی